کہتے ہیں انسان کا پیٹ انسان کی بھوک جو ہے وہ مٹی کے علاوہ کچھ نہیں بر سکتا انسان جب مرتا ہے اس کے جسم میں مٹی جاتی ہے وہ مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے تب اس کی بھوک مرتی ہے تب اس کا پیٹ برتا ہے ورنہ اس کا پیٹ خالی رہتا ہے اور یہ پیٹ برنے کی جو خواہش ہے یہ کبھی پوری نہیں ہوتی نتاشا دانش اقبال کراچی کارساز روڈ پار جس نے پانچ لوگوں کو کچلا پاپڑ بیچ کر اپنا گزارہ کرنے والا ایک شخص اور اس کی بیٹی جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتی تھی اور اپنا گھر کا نظام چلاتی تھی انہیں کچل ڈالتی ہے اور اس کا وکیل بے ہزی کے ساتھ بے دردی کے ساتھ اور ڈیٹ من کے ساتھ عدالت کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس لائسنس تھا وہ تعویل یہ گڑتا ہے کہ ہمارے اوپر آج بھی جو قانون ہے وہ بریٹش کا وہ لگو ہوتا ہے آج بھی ہم برطانوی قانون کو مانتے ہیں آج بھی ہمارے اوپر 1935 کا ایکٹ لگتا ہے اس لیے برطانیہ کا لائسنس پاکستان کی ازاد اور غد مختار ریاست میں کارامد ہے تاجب ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے اور دل دکھتا ہے کہ کیسے کیسے بے حس لوگ ہیں چند لاکھ روپے کے عوض چند کروڑ کے عوض وہ چنی لال بھی تو تھا نا وہ ڈاکٹر چنی لال جس کی انیشل ریپورٹ کا آسرہ لے کر نتاشا دانش اکبال کو ہسپتال داہل کرویا گیا تھا اسے کہا جاتا ہے کہ دس کروڑ کی آفر کروائی گی اسے مارنے کی دمکیاں دی گئی اسے قتل کرنے کی دمکیاں دی گئی وہ مسلمان نہیں تھا وہ ہندو تھا بھائی آپ کون سی بات کرتے ہیں اس نے کہا میں انسانیت کے ساتھ کھڑا رہوں گا مجھے بھی مرنا ہے مجھے بھی کہیں نہ کہیں جواب دینا ہے میں ظلم نہیں کر سکتا میں پانچ انسانوں کا جو خون ہے دو قتل جو ہوئے ہیں وہ میں اپنے سر پر نہیں لے سکتا وہ پانچ مطلوموں کو جنہیں کچلا گیا وہ جو ایک سڑک پر دندناتی پھرتی خاتون تھی میں اس کو پاگل ڈکلیئر نہیں کر سکتا میں اسے یہ آسرہ یہ سخارہ نہیں دے سکتا اسے مارنے کی کوشش کی گئی اسے دمکیاں دی گئی اسے تڑیاں لگائی گئی اسے بتایا گیا کہ یہ جو تمہاری ریاست ہے یہ جو ریاست کا قانون ہے یہ نتاشا کے گھر کی لونڈی ہے یہ آئین اس کے گھر کا دربان ہے نہ پنگا لو مگر وہ کھڑا ہوا مگر افسوس افسوس اس وکیل پر جو کہ بھری عدالت میں کھڑا ہو کر برطانوی لائسس کو ڈیفینڈ کر رہے دس سال کے لیے برطانوی لائسس دیا جاتا ہے نتاشا داندش اکبار پاکستان میں کاروبار کر رہی تھی پاکستان میں کمپنیز چلا رہی تھی پاکستان کے معاملات چلا رہی تھی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ گاڑی چلتی گاڑی میں ڈانس ہو رہی ہے اور وہ گاڑی بھی چلا رہی ہے صاحب ڈانس بھی کر رہی ہے اور اپنے محول میں ہے اس کے پاس پاکستان کا لائسس نہیں تھا اس کے پاس اس ازاد خود مختار ریاست کا لائسس نہیں تھا برطانوی لائسس تھا اور برطانوی لائسس گاڑی چلانے کا تھا نہ کہ لوگوں کو کچلنے کا اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ منٹل انسٹیبل تھی تو حضور جب کوئی انسان منٹل انسٹیبل ہوتا ہے منٹلی طور پر ڈسٹارب ہوتا ہے تو پھر اس کو لائسس جو ہے وہ سرینڈر کرنا ہوتا ہے اسے لائسس جو ہے وہ سرینڈر کر دینا ہوتا ہے وہ گاڑی چلانے کے اہل نہیں ہوتا جو پاکل ہوتے ہیں انہیں ان کی کیر کی جاتی ہے انہیں گھروں میں رکھا جاتا ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے ان کے اردگیر رہا جاتا ہے انہیں اکیلے گاڑی وہ بھی فور بائی فور کی چابی دے کر سڑکو مار نہیں بیجا جاتا مگر افسوس یہ جو آپ نے پاگل پن کا ڈراما ترچایا تھا یہ جو جھوٹ بولا تھا یہ ایک ہندو ناپٹر نے آپ کا پردہ فاش کر دیا اس نے تو کہہ دیا کوئی پریویس ہسٹری نہیں جائے کوئی ریکارڈ نہیں آپ پیش کر سکے اوثینٹک ریکارڈ جس کی بنیادوار میں کہوں کہ یہ پاگل ہے ہاں جب ایکسیڈنٹ ہوا جب وہ حرکتے گا رہی تھی تب تھی وہ شوق میں تب انسان جاتا ہے شوق میں مگر اس کا یہ مطلب نہیں آپ اسے پاگل کہیں اس کے بعد ایک اے آئی سے بنی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں نتاشا نے وکٹری کے نشان بنائے ہوئی ہیں نو ناؤٹ کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تصویر ہے مگر حقیقت تو کچھ اور ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ چند دن بعد کی تصویر ہے یہ مستقبل سے کھینچی کے تصویر ہے اور مستقبل نتاشا وکٹری بنا رہی تھی بلکل ویسے ہی جیسے شارخ جتائی نے وکٹری بنائی تھی شازیب کیس میں بلکل ویسے ہی جیسے ریمنڈ ڈیوز نے وکٹری بنائی تھی پاکستان سے نکل کر بلکل ویسے ہی جیسے مجید اچکزائی نے بلوچستان میں ایک ٹریفک کانسٹیبل کو کھچل کر وکٹری بنائی تھی یہ وکٹریوں کے نشان بنتے آئے ہیں یہ بنتے رہیں گے اور یہ بنیں گے کیونکہ ایک پاپڑ والا تھا اس کی ایک طالبہ بیٹی تھی جو اپنے کالج سے اور ساتھ ساتھ اپنی نوکری کو بھی چلا رہی تھی اپنا گھر بھی چلا رہی تھی افسوس کہ یہ غریب تھے اگر یہ کسی ایمبیسڈر کی بیٹی ہوتی اگر یہ کوئی پاکستان کی طاقتوار ترین شخصیت ہوتی تو پھر وہی ہوتا جو ظاہر جعفر کے ساتھ ہوا اسے دورے پڑے وہ تھپڑ مارتا رہا ہوت کو وہ پاگل بنا رہا جیل میں بہت تھانے میں مگر ظاہر جعفر کو ریاج نہیں دی گئی کیونکہ مد مقابل جو تھے وہ طاقتوار تھے یہاں پر پاپڑ بیچنے والا تھا فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں یہ جو وکٹری کی بنائی کی تصویر اس وقت تھم نیل پر موجود ہے یہ تصویر یہ مستقبیل سے ہے اور یہ مستقبیل بہت جلد پورا ہوگا اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈیر زیدہ خیار کی گا